بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجد کندل آج 21 جولائی ہے سال 2020 پی آئیے جیلی لحسنس ایشو پر سپریم کورڈہ پاکستان نے ایک بڑا ایکشن کیا ہے اس کے ساتھ ہی 196 دشت گردوں کی جو رہائی کا حکم دیا تھا زمانت پر خیبر پختونخواہ ہائی کورڈ نے اس فیصلے کو بھی معتل کر دیا ہے ان دونوں کاروائیوں کا عوال میں آپ کے سامنے گوشت گذار کرتا ہوں آج بہت زیادہ کیسز تھے تصاب عدالت میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں ممکن ہے اس سے علیہ دا بھی بہت عام نویت کے کیسز ہیں جن پر میں ایک ویڈیو اور بھی بناوں تو اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہم پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتل ہوئے اس پر بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جس طرح دہشت گردی کا شکار ہے حالات یہ تھے کہ ہر طرف دہشت گردی کا راج تھا روز بم دھماکے ہو رہے تھے گولیاں چل رہی تھی بازاروں میں مارکیٹوں میں گھروں میں ایک عجیب کورام بپا تھا لیکن اسی اثنا کے اندر پھر اے پی سی کا ثانیہ ہوا اور حالات یہ تھے خوف تھے کہ کوئی جج دہشت گردوں کو سزا نہیں دے رہا تھا پروسیکیوشن صحیح نہیں ہو رہی تھی پولیس والوں کو اپنے بیوی بچوں کا دار ہوتا تھا ان حالات کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کو اگر جو ہی عدالتوں سے رہا ہوتا گیا ہوتے رہے اور پروسیکیوشن کمزور ہوگی تو زیر عدالتیں تو زمانت پر رہا کریں گی تو اس وجہ سے دہشت گردوں کے لیے اپنی کاروائیوں کو مزید بچانا اپنے بندوں کو چھڑانا یہ بڑا ایک عام سا واقعہ بن گیا تھا ان حالات کے اندر ریاستی اداروں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں فوجی عدالتوں کا قیام کرنا پڑے گا تو فوجی عدالتیں اس مجبوری کے عالم میں قائم کی گئی تھی جب ثانیہ اے پی ایس بھی ہو گیا اور اس کے بعد اور بھی ثانیات ہوئے اب فوجی عدالتوں نے پوری کاروائیاں کی دہر ہیں لوگوں کو پکڑا اریسٹ کیا گیا ان کے سامنے لائے گیا ان کی دہشت گردی سامنے آئی تو سزائیں سنائے تین سو دہشت گردوں کو سزائیں سنائے گئی ہیں اور وہ جو سارے دہشت گرد ہیں وہ اپنی اپیلے لے کر آ گئے ہیں ہائی کورٹ پشاور میں ہائی کورٹ پشاور کے چیف جسٹس محترم وقار سیٹ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے اس کی سماعت کی تین سو لوگوں میں سے ایک سو چھانوے لوگوں کا ریکارڈ پیش ہوا تو انہوں نے ایک سو چھانوے لوگوں کی صدا کو موطل کر دیا اور وہ صدا ان کی ختم ہوگی کہ ان کو آپ رہا کریں یہ ایک بڑا عجیب فیصلہ تھا ہماری ان لا انفورسمنٹ ایجنسز اور وہ فوج کے لیے بھی بڑا ایک شاکنگ تھا کیونکہ اس طرح دہشت گردوں کو اتنی مشکل سے پکڑنا پھر ان کو ان کی انویسٹیگیشن کرنا پھر آگے ان کو صدا سنانا پوری کاروائی کے بعد اگر عالی عدالت کو اختیار حاصل ہے اور وہ اس کو صدا کو اگر ختم کر گی یہ دہشت گرد اگر یہاں سے رہا ہوکے دوبارہ اپنے اپنے گینگ کے اندر شابل ہوکے دوبارہ کاروائیاں کریں گے تو ہم زیرو سے دوبارہ یہ کیسے اس کام کو شروع کریں گے تو وزارت دفاع نے اپیل کی سپریم کورٹہ پاکستان میں اس کی سماعت ہوئی اور اس کی سماعت کے اندر جو ہے وہ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربرائی میں یہ تین رخنی بینچ تھا اور یہ سولہ جون کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جو باقی لوگ جن کا ریکارڈ نہیں آیا ان کا بھی ریکارڈ پیش کر دیا جائے تو ان کا بھی پیش ہوتا ہے تو یہ تین سو افراد ریاہ ہو چکے ہوتے پشاور ہائی کورٹ سے تو اب اس کے اندر عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ فریقین کو نوٹس کیے اس کے اندر وفاقی حکومت اٹارنی جنرل اور جو متلکہ وزارت ہے اس کو نوٹس کیا ہے کہ آپ بھی تمام ریکارڈ لے کر آئے اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معتل کر دیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا بندے ابھی تک جیل میں ہیں چھوڑے تو نہیں ہیں انہوں نے کہا جی نہیں چھوڑے یہ دہشتگردی کی بڑے سنگین نویت کے جرائم میں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی سزا جو معتلی کا فیصلہ تھا ہم اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ کی فیصلے کو معتل کر رہے ہیں اور اب آپ آ کر جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر آپ نے کاربائی جو ہے اگلے جمعہ کو اس کی ایرنگ ہے دوبارہ ایڈیشنل ایٹروکیٹ جنرل اور دیگر کو نوٹس کر دیئے گئے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے حالانکہ زہر ہے جب انویسٹیگیشن اداروں نے پکڑا ہے تو اب دوسرا چارہ تو نہیں ہے وہ مان گئے ہیں بہرحال انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے بعد ان کو ہائی کورٹ کے اندر حاکم ملنا چاہیے لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ سارے لوگوں کو آج سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا کہ ہر کیس کے میرٹس علید ہیں اس کے شبائد علید ہیں اس کے معاملات علید ہیں تو اس کو علید علید دیکھنے کی ضرورت تھی بادی ان نظر میں ہائی کورٹ کو لیکن یہ معاملات نہیں دیکھا گیا تو یہ ایک تو عدالتی اور پورا جو پروسیکیوشن کا نظام ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے اب ایک سوالیہ نشان میں اگلے کیس کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پورا عدالتی سسٹم ہے اس میں یہاں بھی سوالیہ نشان اٹھا ہے اب وہ جالی لسنس جاری ہوئے آپ کو پتہ ہے پی آئی اے کے اندر جس میں سفارشی برتیاں رشوت لے کر برتیاں صاحب کا عدوار میں کی گئی اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر انسانے کے بعد بھی بڑے دکھ اور تقریف کی بات یہ ہے کہ اتنے لوگ آج ساتھ ہوئے اتنے لوگوں نے وفات پائی اس شہادتوں سے بھی ہم نے سبق نہیں سکھا اور آج بھی ہماری آپوزیشن جماعتیں اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں اور وزیر آدم پر اور وزارت پر بلیم کر رہی ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا ہے پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی ہے حالانکہ وہ حقائق ہیں جو وہاں پر وزیر آباب آدین نے بیان کیے ہیں انسانی جانوں سے بڑھ کر کوئی بھی امیت نہیں ہے اور منافقت کی انتہا یہ ہے کہ ابھی تک جو بلاول ہے کرونا کی وبا کے ایشو پر مسلسل وہ یہ بیان کرتا تھا کہ جناب جانے زیادہ عام ہے معیشت زیادہ عام نہیں ہے تو وزیر آدم معیشت کو بچا رہے ہیں جانوں کو نہیں بچا رہے ہیں لیکن یہاں منافقت ہے بیانات بدل گئے اب وہ کہتے ہیں کہ جانوں کو چھوڑو آپ نے پی آئی اے کا اتنا نفصان کر دیا حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی آئی اے کا کبارہ نکال کے گئے ہیں صرف یہ چونکہ لوگوں کی توجہ تھی ان کی کرپشن کی طرف ان کی بتا خوری قتل و غارت گری اور یہ جو گینگ پالے ہوئے ہیں ان کی طرف اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ قوم کا حفظہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا چور بھی کہے چور چور چوروں سے ہوشیار رہے ہیں تو یہ ایسی بات کر کے چور ہے وزیراعظم چور ہے یہ نعرے بلند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کی چوریوں کو جیسے بول گئے ہیں یہ ان کی خام خیالی ہے اب اس معاملے کے اندر انہوں نے بڑی عجیب سیاست کیا وہ کہتے ہیں یہ وزارت نے غلطی کی اب سبریم کورٹا پاکستان کے اندر اس کیس کی آئی سماعت ہوئی ہے وہاں پر جو سیول ایوییشن کے جو ڈی جی ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں اور عرشد ملک جو پی آئی اے کے ڈی جی ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں اور پالپا کا بھی ایک وکیل آیا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جیلی لحسنس والوں کے خلاف ایک تو عدالت نے کہا ہے کہ فوری فوجداری کاربائی کریں جتنے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں اور ان کے خلاف پوری کاربائی جو ہے وہ کر کے آپ نے دو ہفتے کے اندر امید دینی ہے ساتھ انہوں نے ایم ڈی پی آئی اے اور ساتھ پالپا کا وکیل مخدوم علی خان پیش ہوئے عدالت نے کہا کہ پالپا اس کے اندر فریق نہیں ہے لہذا آپ تو اس حوالے سے اس سے باہر ہیں اب یہاں پر دو ہفتے میں کاربائی پر مبنی جو رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے پھر عدالت نے ساتھ کہا ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جتنے لوگوں کو پی آئی اے میں پائلٹس بنایا گیا ان تمام کا ریکارڈ پیش کریں اور بتائیں کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے کتنے جالی تھے اس میں ایک وقت تھا وہ کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ کے جو ایکٹر ہیں وہ بھی پی آئی اے میں سفر کرنے پر بڑا اچھا محسوس کرتے تھے اور آج اتنی بدنامی ہے پوری دنیا کے اندر معاشی خسارہ علید ہے اور بدنام ہو کر رہ گئے ہیں اور ملک کی جو اور بھی بہت ساری ایشوز تھے جس کے اندر ملک بدنام تھا یعنی ان کا محتلق تھا کرپشن جو یہاں پر سیاست دان کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر بھی بدنامی کر دی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے پر بھرتیوں پر ہم پبندی لگائیں گے اور اس پورے معاملے کو اس کیس کے اندر دیکھیں گے اب چیف جسے پاکستان نے جو باتیں کی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پی آئی اے وہ کہتے ہیں جالی پائلٹ سے ملا ہوا ہے ڈی جی سیول ایوییشن آپ نے ایک اور فراد کا بوجھ ہم پر ڈال دیا ہے ایک اور مشوری ہو گئی ہے آپ کو شرم آنے چاہیے بدنامی اتنی ہوئی ہے ملکی آپ اس عودے کی اہل نہیں ہیں آپ استیفہ نہیں دے رہے اور آپ کو استیفہ دیں گے یا ہم کاروائی کریں گے آپ نے ایک بھی شخص کے خلاف کاروائی نہیں کی موطل ہونے والے بھی تنخواہیں تو لے رہے ہیں اب اس میں ڈی جی سیول ایوییشن نے کہا ہے کہ ہم نے فرانزک آڈٹ کے مطابق دو سو باسٹ لائسان سجا لی ہیں یہ بات ہی وزیر نے کی یہی آئی ڈی جی سیول ایوییشن نے یہاں پر سپریم کورٹ آ پاکستان میں کی اور پچھلے دنوں آپ نے شہر کا کان آباسی اور ایسا نقبال خاجہ آصف کے جھوٹ بھی دیکھے کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جناب غلط جو ہے انفارمیشن دی ہے اس خسارے کا ذمہ دار کون ہے یہی رپورٹ دی ہے جو وزیر عباب آزی علام سرور نے دی ہے وہی آئی سپریم کورٹ میں بھی دی ہے وہ کہہ دیں کہ دو سو باسٹھ لیسنس جالی تھے اٹھائیس لیسنس منفوخ کر کے ایک سو انتر کے خلاف کا روائی شروع کر دیا ہے فرانزک آرڈٹ تھرڈ پارٹی تھے دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ تک جو بڑھتی ہوئے ہیں ان کے خلاف کیا گیا اب یہاں پر جسٹس ایجاز لیسنس نے کہا ہے کہ سیاسی مداخلت ہے پائلٹ اتنے بااثر ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا اور میں آپ کو بتاؤں اب ڈی جی جو ارشد ملک ہیں انہوں نے ایک بات اور بڑی کی ہے بلکہ سیول ایوییشن کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے بھی یہ بات کیا ہے انہوں نے کہا جناب ہم نے معتل کیے تھے لوگ لیکن سندھ ہائی کورٹ سے پانچ لوگوں کو ہم نے جالی لسنس پر معتل کیا لیکن وہ حکم امتنہ لے کر آ گئے اور پھر وہ وہاں پر کام انہوں نے شروع کر دیا اب عدالتیں اس طرح اگر ریلیف دیں گی ریلیف دیں گی جن لوگوں کو ہم نے نکالا کاروائی کر کے تو پھر تو نظام کا اللہ یافت ہے اب اس پر سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹر نظہر ہے اپنے معاملات کا انہوں نے کہا آپ کو سپریم کورٹ میں آنا چاہیے تھا ان کے خلاف آپ نے اپیل کیوں نہیں کی تو یہ بھی آپ دیکھیں کلیپس ہے پورا سسٹم جوڈیشن کا بھی اور پراسیکیوشن کا بھی یہ بہت کمزوریاں ہیں جس کا خود بھی سپریم کورٹ وقتن فوقتن اظہار کرتی رہتی ہے ارشر ملک صاحب نے کہا ڈی جی جو پی آئی اے انہوں نے کہا کہ جیلی ڈگری والے ساتھ سو پچاس ملازمین کو نکالا گیا برتیوں میں ملوث افراد کو بھی نکالا جا رہا ہے جو جنہوں نے برتیاں کی ان کی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے پی آئی اے میں ایک سو اکتالیس جالی لائسنس والے پائلٹس نکلے ہیں پندرہ پائلٹس وہ کھلے ہوتے تو پھر بتاتے وہ کہتے ہیں پی آئی اے میں پچاس فیصد ہم عملہ کم کر رہے ہیں تاکہ اس کو چلایا جاتا کہ اب چیف جسرہ پاکستان نے کہا ہے کہ آپ اس کے جو ایسٹ ہیں روز ویلٹ ہوتل کے حوالے سے چونکہ شنید ہے کہ اس کو لیز پر دیا جا رہا ہے یا سیل کیا جا رہا ہے تو یہ آپ پی آئی اے کا کوئی بھی اساسہ بغیر عدالت کے اجازت کے آپ آج کے بعد بیچ نہیں سکتے یہ آج برابر اس کو حکم کے اندر لکھ دیا گیا ہے اور مزید اس کی سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی کر کے عدالت نے کہا ہے کہ پوری رپورٹس لے کر آئیں ہمیں تقریریں مت سنائیں بتائیں کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی کتنے لوگوں کے جالی لحسنس ہیں اور اس حوالے سے جن انہیں بھرتی کی جن کے دور میں بھرتیاں ہوئیں اگر کوئی سیاستدان نکلے گا کوئی بیوروکریٹ نکلے گا تو اس کے خلاف پراپر کاروائی ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجادت دیجئے اللہ حافظ